شاید ایک سے زیادہ دنیا میں زیادہ خدا ہوتے تو دیویجن آف لیبر بھی تو جاتی تو ایک خدا بارج سنبھال لیتا ایک دھوپ سنبھال لیتا ایک کھانا سنبھال لیتا اب ہم کیا یہ بات نہیں کرتے کہ ایک شخص اکیلا کام نہ کر ایک دیویجن آف لیبر کرو جتنے زیادہ لوگوں کے زیادہ کام ہوگا دنیا زیادہ بہتر چلے گی ہم جب بھی کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا ہم اچھے ہیں اچھے ہیں سب اچھے ہیں لیکن اس کے لیے کسی اور کوئی زلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر میری کلاس میں میری ٹیچر نے یہ مجھے بتانا ہے کہ ایک خدا کی عبادت صحیح ہے ٹھیک ہے ہمیں اب ماننا پڑے گا کہ دنیا میں وہ بھی مذہب ہیں جو منوتیست ہیں وہ بھی ہیں جو نہیں ہے and i don't know کہ میری سوسائٹی ابھی کتنی ایوال ویس ڈسکورس کو سننے کے لیے اور شاید ہر شخص ابھی اس کو سمجھ بھی نہیں سکے گا لیکن اگر میں صرف اتنی سی بات کروں critical thinking کے اوپر کہ ہمیشہ یہ بتایا جاتا تھا میری کلاس میں reinforce ہوتا تھا کہ خدا ایک ہے کیوں کیوں ہیں اگر آپ سے ایک بچہ پوچھے گا خدا ایک ہے تو کیوں میں فیلحال یہ بات بالکل نہیں کر رہی کہ خدا کتنے ہیں یہ نہیں ہے میں صرف یہ سوچ کی اوپر بات کر رہی ہوں کہ خدا ایک ہے کا narrative بار بار پروموٹ ہوتا تھا اور اس میں کہا یہ جاتا تھا کہ دیکھیں اے خدا ہے تو وہ اس لئے کیونکہ اگر زیادہ خدا ہو جائیں گے تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی اور وہ کہاں سے دوسرا زیادہ خدا ہوں والا narrative آ رہا ہے ہندوزم کی طرف سے you see it تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اے خدا کی عبادت کرنے کی reasons کیوں دیئے آپ نے اس کا جو opposite ہے آپ نے پہلے اس کو ظلیل کر آیا ٹھیک ہے تاکہ کنفرم ہو جائے اس کا تو ایک کنفرم ہو گیا اس پہ کروس لگیا تو پیچھو آپشنز ہیے بچ گئے اور کیونکہ جب زیادہ خدا ہوں گے تو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی کوئی کہے گا بارش اب کرو کوئی کہے گا دوپاب نکالو and this makes sense آپ کو بھی لگے گی کہ بھات سچ ہے مجھے بھی لگتی ہے بچے کو تو لگے گا یہ باس لگے گا اور ہم نے کہاں یا اسی وجہ سے ایک ہونے چاہیے اور جتنی بھی اور آپ نے for example reasons دیے to believe in one god جو عبادات سے اقائد کی اوپر آتی ہیں وہ باقیوں کو نگیٹ کر کے دیں میرے خیال میں سے اس نگیٹ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی makes sense آپ اگر پڑھانا تھا تو وہ تمیز کا تارے میں بھی رہ کے پڑھا جا سکتا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے ہم ان چیز پر بلیف کرتے ہیں باقی دنیا میں اتنے مذہب ہیں اتنوں میں سے پاکستان میں دو جاریے ہیں وہ ان پر بلیف کرتے ہیں اگر آپ نے پڑھانا ہی ہیں لیکن اگر میں آج ویسے سوال کروں تو میں یہ بھی تو کہہ سکتی ہوں کہ شاید ایک سے زیادہ دنیا میں زیادہ خدا ہوتے تو division of labor بھی تو جاتی ہے تو ایک خدا بارج سنبھال لیتا ایک دھوپ سنبھال لیتا ایک کھانا سنبھال لیتا اب ہم کیا یہ بات نہیں کرتے کہ ایک شخص کیلہ کام نہ کرے division of labor کرو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ کام ہوگا دنیا زیادہ بہتر چلے گی یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا زیادہ ہوں گے تو کمپیٹیشن بڑھے گا اس میں سرویسز میں بہتر ہی آئے گی سمپل اس دائی division of labor پہلے آپ نے سارا کہا کہ زیادہ ہوں گے تو لڑائی ہوگی لیکن جیسے ہم اپنی پیکٹیکل لائف میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں division of labor ہونی چاہیے ہر بندے کو اس کا سائنٹ کام دے دو لیکن اپنے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں یا سوچ رہی ہو لیکن اس سوال کو کرنے کی بات تو بعد میں اس سوال کو سوچنے کا جو عمل ہے نا وہ ہی نہیں آیا تو آپ سوچو گے کیسے آپ تو جاؤ گے نہیں اس سوچنے کے ٹریک پہ آپ تو آپ کو بتا دیا گیا آپ نے کہا ٹھیک ہے خدا حافظ